السلام علیکم ڈیلز آباد میں خوش آمدید ناظرین آپ کا مزبان نواز خان حاضر ہے آپ کے خدمت میں بیریہ ٹان میں اور میرے بیک سائٹ پہ اگر آپ دیکھیں تو بہت بڑی مشینری جو ہے نا کام پہ لگے ہوئی ہے کنسٹرکشن جاری ہے جیسا کہ پہلے بھی ہم کنسٹرکشن سے ریلیٹڈ ویڈیوز آپ تک پہنچاتے رہتے ہیں بیریہ میں کنسٹرکشن کا کام زور و شور سے جاری ہے اور اس وقت جو بیلڈنگ آپ دیکھ رہے ہیں کافی بڑی بیلڈنگ ہے جس پہ کنسٹرکشن کا کام جاری ہے اور میرے بیک پہ جو مشینری آپ کو نظر آ رہی ہے اس کو پمپ کہتے ہیں جس کے اندر مکسچر دالتے ہیں جس میں بجری سیمنٹ اور ریتی وغیرہ شامل ہوتی ہیں اور یہ مکسچر جو ہے یہ اس پمپ کے ذریعے اس مشینری کے ذریعے بیلڈنگ کے اوپر پہنچایا جاتا ہے جہاں پہ آر ریڈی جو ہے نا وہ شٹرنگ کا کام کیا گیا ہوتا ہے پھٹے لگائے ہوتے ہیں اور پورنگ کا کام اس کی مدد سے کیا جاتا ہے کیونکہ آج کے دور میں مشینری کی مدد سے کنسٹرکشن کا کام انتہائی آسان ہو گیا ہے آج سے پہلے کنسٹرکشن کا کام کافی مشکل ہوتا تھا بہت زیادہ تعداد میں لیبر چاہیے ہوتے تھے مزدوروں کی ضرورت ہوتی تھی جو اس مکسچر کو یا تو اوپر ہی بناتے تھے یا پھر نیچے سے کسی طریقے سے اوپر پہنچاتے تھے لیکن مارڈرن دور میں اس طرح کی مشینری ایجاد ہو گئی ہے جس نے کنسٹرکشن کے کام کو کافی آسان کر دیا ہے اور عموماً یہ مشینری جو ہے نا بہریہ ٹاؤن جیسے علاقوں میں اس کا استعمال زیادہ ہوتا ہے کیونکہ بہریہ ٹاؤن کے اندر کنسٹرکشن کا کام زور و شور سے جاری ہے اس مشینری کا ورکنگ پراسس بھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں آئیے میرے ساتھ دیکھتے ہیں کہ یہ مشین اس طرح سے جو نا چھت تک مٹیریل لے کے جاتی ہے اور وہ بھی دین سیکنڈ آؤ میرے ساتھ آگے چلتے ہیں اور اس مشین کے آغاز میں اگر دیکھیں تو یہ سٹیل والا جو آپ کو ایک نظر آرہا ہے یہ ہائیڈرالک جیک ہے بیسی چلی اس کے اندر پریشر ہوتا ہے ہوا ہوتا ہے اس کو جیسے ہی دبا دیا جاتا ہے تو اس کے اندر موجود مٹیریل جو ہے وہ پائپ کے اوپر کی طرف پوش کیا جاتا ہے اور چھت پر مزدور جو ہوتا ہے اس کی لوکیشن بھی چینج کرتے رہتے ہیں جہاں پر ان کو مٹیریل درکار ہوتا ہے وہیں پر جو انا لگا دیتے ہیں اور نیچے گاڑی میں بیٹھا ہوا جو ایک ڈرائیور ہوتا ہے ہینڈلر ہوتا ہے وہ اس سارے پراسس کو ہینڈل کر رہا ہوتا ہے کہ اب مٹیریل کی مقدار کم کرنی ہے یا زیادہ کرنی ہے یا بند کرنا ہے مٹیریل اور اگر اس طرف آپ دیکھیں تو دوسرا جو ایک مکسچر آیا ہوا ہے جو ابھی یہ مکسچر اس مشین کے ساتھ اس پمپ کے ساتھ اٹیچ ہوگا اور اٹیچ ہونے کے بعد اس مکسچر کے اندر جتنا بھی مٹیریل ہے وہ اس مشین کے طرف چھت تک پہنچایا جائے گا یہ دیکھیں ناظرین کہ یہ نیچے سے مشینری میں مکسچر ڈالا جاتا ہے اور اس لمبے پائپ کے ذریعے چھت تک پہنچایا جاتا ہے جہاں پر ایک دو مزدور کھڑے ہوتے ہیں جو اس سارے کام کو ہینڈل کرتے ہیں اور چھت میں مٹیریل صحیح کرتے رہتے ہیں تاکہ ایک لیول کے ساتھ برابر مقتار میں ہر جگہ پہ بھی مٹیریل جائے جی ناظرین اس وقت میں چھت میں موجود ہوں اور میرے بیک پہ آپ دیکھیں تو مٹیریل وہ نیچے جو ہم نے آپ کو مکسچر دکھایا سا اس سے مٹیریل اس پمپ کے ساتھ چھت پہ لایا جا رہا ہے اور چھت میں مزدور جو ہے وہ اس کی پائپ کی لوکیشن چینج کر رہے ہیں تاکہ مٹیریل جو ہے ہر جگہ پہ ایکوالی ڈسٹریبیوٹ ہو اور چھت کی مضبوطی ملے تو پہلے بھی ہم نے آپ کو بتایا کہ بحریہ میں کنسٹرکشن کا کام زور و شور سے جاری ہے مزید کنسٹرکشن سے ریلیٹڈ ویڈیوز بھی ہم آپ کو دکھاتے رہیں گے اور اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ نگے بار